اسرائیل کی لبنان میں جاریت بیروت کے علاقے نویری میں رہائشی عمارت پر بمباری بائیس لبنانی جان سے گئے 117 سے زائد زخمی سہونی فوج کا حملوں میں حضب اللہ کے رابطہ یونٹ کے سربراہ وافق صفحہ کو نشانہ بنانے کا دعویہ حضب اللہ نے اسرائیلی دعویوں کی تردید کر دی حضب اللہ کی شدید کاروائیاں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں سہونی فوج پر کئی مزائل داگ دیئے کہاں گئیں وہ انسانیت والی باتیں جو سنتے سناتے آئے تھے لبنان کے وزیر آزم نے عالمی برادری کو کھری کھری سنا دی کہا بیروت میں بم گرا کے عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی آپزرویشن پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا کہاں ان تمام جرائم کی ذمہ دار بین الاقوامی برادری پر آئید ہوتی ہے غزہ میں سہونی بربریت ناتھم سکی بمباری سے مزید 63 فلسطینی شہید سہونی فوج نے غزہ سٹی میں کلینک کو نشانہ بنایا شیر خوار بچی سمیت چار فلسطینی جان سے گئے جب علیہ دیر البلہ خان یونس رفا سمیت شمالی اور وسطی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کئی فلسطینی شہید اور زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 42126 ہو گئی مغربی کنارے کے تلکرم شہر میں بھی سہونی فوج نے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں اسرائیلی فورس اور مزاہمتکاروں میں شدید جھڑپیں میجر سمیت تین اسرائیلی فوجی حلاق سہونی فوج کی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق غزہ میں حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 353 ہو گئی انگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس شہر اقتدار میں تیاریاں اور روج پر سیکیورٹی کے بھی بھرپور اقدامات پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں آٹھ روز کے لیے دفعہ 144 نافس کر دی سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی آئد ہوگی ڈبل سواری اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی دفعہ 144 کے نفاظ کا فیصلہ ازلہ انتظامی کی درخواست پر کیا گیا اسی او سربراہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ وزیر اعظم کا دورہ وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کہتے ہیں شرپسن ناصر کو کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامتی کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے اسی او سربراہ اجلاس کے شیڈیول کے مطابق انعقاد کے لیے مکمل تیار ہیں ایسی او اجلاس معاشی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے تحریکی انصاف کا پندرہ اکتوبر کو ڈی چوگ اسلامباد میں احتجاج کا اعلان اسلامباد میں پندرہ اکتوبر کو ہی اہم بین القوامی اجلاس ہوگا درجن سے زیادہ ممالک کے صدور اور وزرع آزم شریک ہوں گے نو سو سے زائد وفود اسلامباد میں موجود ہوں گے دو سو سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا ارکان بشمول بھارتی میڈیا موجود ہوگا مجاوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سرطور کوششیں ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی حکومتی اتحاد اپوزیشن اور جے یو آئی ایک میز پر آئینی ترمیم کے معاملے پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی ان کیمرہ اجلاس پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی نے اپنا اپنا مساودہ پیش کٹ دیا اجلاس آج پھر ہوگا تینوں مساودوں کے مشترکہ نکات پر غور کیا جائے گا پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی مجاوزہ ترمیم مساودہ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر دیا پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175 اے میں آئینی عدالت کا قیام شامل آرٹیکل 175 اے بی ڈی ای ایف میں ترمیم کی تجویز شامل کی گئی پیپلز پارٹی اور ہم اتفاق کے رائے کریں پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپلز پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں لیکن اگر ہم نے اٹھادویں ترمیم میں نو مہین جا لگائے تھے تو کم از کم اس کے لئے نو دن تو دیا جائنا حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے جب ہماری تجویز پر آمادی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں انیسویں ترمیم ختم و اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت نے کالے تھیلے میں جو مساودہ بھیجا تھا وہ آئین اور جمہوریت سے متصادم تھا ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قبل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے نظام کو چلنا چاہیے ہمیں عدلیہ اور عدلیہ کو قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے آئینی عدالت آئینی پیکج دونوں متبادل ہو سکتے ہیں اس پر اتفاق ہو سکتا ہے مساودہ پر اتفاق کے رائے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے چیف جسس 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ جو یہ تمام لیگل کمیونیٹی کے امپٹ تھا یہ جو باڈیز جو سوائے لائیرز کمیونیٹی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور وہ فاکی لائیرز کمیونیٹی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ وزیر خانون قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا ہم صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہمارے لیے بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے آئینی مساودہ کا ڈرافٹ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا اگر اتفاق رائے میں ٹائم لگتا ہے تو شاید حکومت اپنے آئینی قانونی حق کو استعمال کرے اور بل پیش کر دے وزیر قانون نے بتایا ان کے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف نے نص مجوزہ آئینی ترامین کے ڈرافٹ کا مشاہدہ کر لیا آمیر ڈوگر کہتے ہیں ہمیں دونوں ڈرافٹ مل گئے ہیں اس پر ہم اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے آمیر ڈوگر نے پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کو زیادہ بہتر قرار دے دیا کہا حکومتی آئینی ترمیم کا ڈرافٹ اجلت میں بنایا گیا بیریسٹر گوھر نے ڈرافٹ کو صرف تجاویز قرار دے دیا ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے تو ان کی کامپیٹنس ٹو فنکشن پروفیشنل کامپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم اگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں انہوں نے آج کوئی رائے دی دی اپنے کوشش ہے کہ ہیجانی قیفیت کو ختم کیا جائے کامیٹی میں تمام چیزیں شیئر کی گئیں مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا مسوعدہ ابھی تک نہیں دیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے مسوعدے دیکھنے کے لیے وقت لیا ہے رائے نہیں دی ہم نے بار بار کہا آپ ڈرافٹ پر اپنی رائے دیں ان ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام اور ججس کی ٹرانسفر کیسے ہوگی یہ چیزیں ہیں مجاوزہ آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے آپوزیجن مسترد کر دیں آئینی ترمیم کے حق میں ووڈ دینے والا اسٹیبلشمنٹ کا آلکار تصور ہوگا رہنمہ جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت اور شریف فیملی کی ملکیتی پر آئی پی پیس کے معایدے فوری ختم کیے جائیں فوجی اور سیول بیورکریسی اپنی مراعات ختم کریں کراچی میں پھر موت کر رخص نورت نازمباد ازغر علی شاہ اسٹیریم کے قریب دکان سے واپس آنے والے چبون سالہ شہری کو ڈاکووں نے گاڑی نہ رکنے پر گولی مار کر قتل کر دیا بیٹنگ فیل، بالنگ فیل، فیلڈنگ بھی فیل دو سو سر سر زنج کا حدف بھی پہاڑ بن گیا ملتان ٹیس میں قومی ٹیم کو تاریخی شکست انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگ اور سیتالیس رنز سے شکست دے دی پاکستان پہلی اننگ میں پانچ سو سے زائد رنز بنا کر اننگ سے میچ ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود نے غلطیوں کا اعتراف کر لیا کہا اس سے زیادہ مایوسی کیا ہوگی کہ ہم ہار گئے ہم نے میچ سیٹ اپ کر کے اپنے ہاتھ سے جانے دیا بطورے ٹیم دیکھنا ہے کہاں خامیاں ہیں اور پی سی بی کا دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں تبدیلیوں کا فیصلہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان دوسرے ٹیسٹ پندرہ اکتوبر سے ملتان میں ہی کھیلا جائے گا مسلسل چھے ٹیسٹ میچس میں شکست کے بعد کپتان کو بھی ہٹانے کا فیصلہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے محمد رزوان اور سلمان علی آغا مضبوط امیدوار